دعا برائی تاجیلِ ظہورِ حجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کلِ ولیِقَ الْحُجَّتِ بِنَ الْحَسَنِ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ عَبَائِهِ فِي حَاظِحِ سَعَاتِ وَفِي كُلِّ سَعَابِن سَعَاتِ اللَّلِ وَالنَّهَار وَلِيًّا وَحَافِظًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدْلِيلًا وَعَيْنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ اَرْزَقَاتُوَمْ وَتُمَتْتِ اَهُ فِيهَا طَوِيلًا یَا رَبَ مُحَمَّدٍ وَعَالِ مُحَمَّدٍ رَبِ صَلِعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَالِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَ عَالِ مُحَمَّدٍ اَلَهِ قَفَابِ ذَنْ اَنْ تَقُونَ لِي رَبًّا وَقَفَابِ فَخْرًا اَنْ اَقُونَ لَقَ عَبْدًا اَنْ تَقَمَا اُحِبُو فَجْعَلْنِكَمَا تُحِبُو بِرَحْمَتِكَ یَا اَرْحَمَ الرَّاہِمِينَ یَا کَاشِفَ الْكَرْبِيًا وَجْهِ الْحُسَيْنَ الْحِسَلَامِ ایک شفکر بھی بحق کے اخیقل حسین علیہ السلام صلوات مل کے باوازِ بلد پڑھنے اللہ محمد نعرہِ تَقبیر ماشاءاللہ کافی تعداد میں مومنی تشریف فرما ہے موسم کی تلخیوں کو بلائطاق رکھتے ہوئے مل کے باوازِ بلد نعرہِ تَقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت مل کے باوازِ بلند صلوات پڑھنے اللہم صلوات محمد عوض باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ قلوبنا عبل قاسم محمد اللہم 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 وصلات وصلہ مولا اخیے ہی ووزیر ہی وبرامہ ہی ووارس علمہ ہی علم اللہ ولین والآخرین یاسوب الدین آمیر المومنین علی ابن ابی طالب صدی اللہ غالب غالب علا کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغار والد شبیر والشبر قاتل مرخب والانتر فاتح الوہد وبدر وخندق والخیبر اللہ زیقال فی شان ہی کل شیئن احسین ہو فی امام مبین صلوات مل کے باواز بلند پڑھنے اللہ وصل وصلاة واسلام وعلا اہل ویت تیبین التاہرین الماسمین ولانت اللہ علی آدائه مجمعین اما باد فقد قال اللہ تبارک وطعال فی مخکم کتاب المجید والفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَد يَسَّر نَلْقُرْعَان لِلزِّكْرِ فَحَل مِم مُدَّكِر صلوات باعوازِ بُلَند پڑھنے اللہ سب سے پہلے دعا کو ہوں خالقِ کائنات آپ تمام مومنین کا تمام عزداروں کا آج کی اس پاکیزہ فرشیعظہ مظلومِ کربلا میں چل کے آنا آلِ محمد کا عظیم خالق و مالک اپنی بارکہ میں منظور و مقبول فرمائے جو جو نیک حاجات نیک خوشات لے کر آپ مجلس میں تشریف لائے ہیں خدا بند کریم آپ کی تمام نیک حاجات کو پورا فرمائے توہ گوھوں کہ یہ سالانہ عشرہ محرم الحرام کا انقاد باوسید قاسم علی شاہ صاحب باوسید فرزند علی شاہ صاحب سید نظر علی شاہ صاحب سید غلام علی شاہ صاحب سید زہر عباس قازمی اور اس خانوادے کی جانب سے جو سالانہ عزداری کا احتمام کیا گیا ہے خدا بند کریم اسے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما اس خانوادے کے جتنے مرہومین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں بالخصوص اس عشرہ محرم الحرام کے بانی بزرگ زدار باوسید کرم حسین شاہ باوسید لال حسین شاہ مولانا سید شاہ عمیر قازمی باوسید سخی جن مومنین ازداروں نے مجھے دعا کیلئے کہا ہے بالخصوص ایک مومنہ کی جو مریض ہے خدا وند کریم انہیں شفائی کامل آجل آتا فرما دیگر جتنے ماتمی ازدار بیمار ہیں انہیں شفائی کامل آجل آتا فرما جو مومنین مکروز ہیں ان کی غیب سے امداد فرما جو مومنین بےولاد ہیں انہیں قید سے رہائیتہ فرما بالخصوص اسیران فقع جعفریہ کو جلد جلد رہائیتہ فرما شہدائی ملت جعفریہ کے درجات کو آخرت میں بلند فرما کائنات کے حقیقی وارث مشہن ازداری کے حقیقی وارث امام زمانہ کا جلد جلد ظہور فرما ہم سب کو امام کے خادموں میں شمار فرما سلوات مل کے باواز بلند پڑھ لیں اللہ صلوات مل کے باواز بلند پڑھ لیں اللہ صلوات محمد اجازت ہے میں تھوڑی دیر ذکر محمد وآل محمد اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا جس آیاء مجیدہ کو میں روزانہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں آپ کے سامنے توجہ بسم اللہ میری جانب رکھی ہے اللہ نے اپنی کتاب حکیم میں سورہ مبارک القمر میں قرآن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَا قَدْ يَسَّرْنَ القرآنَ لِلزِّكْرِ کہ ہم نے اس قرآن کو تلاوت کے لئے آسان کر دیا ہم نے اس قرآن کو تلاوت کے لئے آسان کر دیا فَحَلْ مِمُدَّقِرْ پَسْ تم میں سے کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے یعنی اللہ نے اس آیاء مبارکہ کے پہلے حصے میں قرآن مجید کے آسان کرنے کا مقصد بتایا کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان کیوں کیا میں گزشتہ ایک مجلس میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ اللہ نے کیونکہ یہ کتاب جو تھی یہ عالمین کے لئے ہدایت بن کر آئی کیونکہ نبی ہیں عالمین کے لئے رحمت اور یہ کتاب ہے عالمین کے لئے ہدایت حدل للمتقین جہاں پر بھی کوئی متقی ہوگا قرآن اس کے لئے ہدایت ہوگی تو قرآن ہدایت ہے علی حادی ہے قرآن مشکل ہے علی مشکل کشا ہے جناب رسول خدا نے صحابہ کرام کے مجمع میں یہ حدیث بیان کی القرآن وما علی وعالی وما القرآن کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے یہ حدیث بیان کر کے رسول خدا نے زمانے والوں کو پیغام دیا کہ اگر قرآن سمجھ میں نہ آئے تو علی سے پوچھو علی سمجھ نہ آئے تو قرآن سے پوچھو قرآن سمجھ نہ آئے تو علی سے پوچھو بارش یہ بالکل نہیں کہتی کہ مجلس میں بولنا ہی نہیں ہے آپ بولیں گے تو مجھے اس بات کا یقین ہوگا کہ میں اپنی بات آپ تک پہنچا پا رہا ہوں تو عزیزان گرام قدر قرآن علی کے ساتھ ہے موسم نہیں تھے تب بھی چودہ کا ذکر تھا یہ ذکر کسی کا محتاج نہیں ہے یہ ذکر کسی مجمع کا محتاج نہیں ہے ذاکر نہ بھی آئیں اگر مومن بیٹھ کر چودہ کا ذکر خود کر لیں پھر بھی ذکر ہو جائے گا تو اس عقیدے کے ساتھ حیدری القرآن و علی و اسی طرح کی ملتی جلتی حدیث رسول خدا نے رشاد فرمائی الحق علی و علی حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے جتنے بھی مسلمان ہیں جتنے بھی کلمہ گو انسان ہیں ان سے پوچھو کہ صبح و شام جو تم دین کے لیے کام کر رہے ہو تو وہ کہیں حق کہاں سے ملے گا جب رسول خدا نے کہا حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے رسول خدا چاہتے تو فقط یہ کہہ سکتے تھے کہ حق علی کے ساتھ ہے رسول خدا نے دوہرا جملہ کہا حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے اور جب یہاں پر حدیث جناب رسول خدا بیان کر چکے حدیث کو رسول خدا نے ختم نہیں کیا بلکہ دست دعا بلند کر کہا اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدر علی پھر جائے حق کو ادھر پھیر دے جدر علی پھر جائے رسول خدا کا یہ دعا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں پر علی ہوگا وہیں پر حق ہوگا حدری یار جہاں علی ہوگا وہیں پر حق ہوگا تو جب آپ کو حق کی تلاش ہے تو آپ کو حق کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا آپ علی کو تلاش کریں جہاں پر آپ کو علی ملے گا وہیں پر آپ کو حق ملے گا اب اگر علی مسجد میں ہے تو حق مسجد میں ہے اگر علی میدان میں ہے تو حق میدان میں ہے جہاں جہاں پر علی آپ کو ملے گا وہاں پر حق ہوگا تو جہاں پر علی آجائے وہاں پر حق ہوتا ہے باطل کوئی نہیں ہوتا جہاں پر علی کا نام آجائے سلوات مل کے باوازے بلند پڑھنے اللہ تو عزیزانِ گرامی قدر رسولِ خدا کا یہ دو حدیثیں بیان کرنا کہ القرآن وما علی وعلی وما القرآن کہ قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے پھر کہا الحق وما علی وعلی وما الحق حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے یعنی قرآن اور اہلِ بیت کا رشتہ انتہائی مضبوط ہے قرآن اور اہلِ بیت کا رشتہ کبھی ختم نہ ہونے والا ہے کبھی بھی یہ رشتہ ختم نہیں ہو سکتا اسی لئے رسولِ خدا جب دنیا سے جانے لگے اس دنیا سے جب رسولِ خدا پردہ فرمانے لگے تو جاتے ہوئے اپنی زندگی کا نچوڑ مسلمانوں کو دیا اے مسلمانوں یاد رکھنا میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن جاتے ہوئے یہ میری حدیث وسیعت کے طور پر یاد رکھنا کتاب اللہ وائطرتی اہل ویتی میں دنیا سے جا رہا ہوں تمہیں ایسے ہی نہیں چھوڑ کے جا رہا بلکہ میں نے تمہارے لئے ہدایت کا بندوست کر دیا ہے میں جب چلا جاؤں تمہیں کوئی بات سمجھ نہ آئے میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کتاب اللہ ایک اللہ کی کتاب ہے وائطرتی اہل ویتی اور دوسری میری اہلِ بیت ہے رسولِ خدا نے جاتے جاتے یہ حدیث پیان کر کے زمانے والوں کو پیغام دیا کہ جب بھی تمہیں ہدایت کی ضرورت پڑے یا قرآن کی طرف رجوع کرنا یا میری اہلِ بیت کی طرف رجوع کرنا یا اہلِ بیت کی طرف رجوع کرنا یا قرآن کی طرف رجوع کرنا یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں کبھی گمراہ نہیں ہونے دیں گی ان دو چیزوں سے جب تم متمسک رہو گے یہ تمہیں کبھی گمراہ نہیں ہونے دیں گی تو رسولِ خدا نے گمراہی سے بچنے کا کلیہ دیا کہ جو بھی گمراہی سے بچنا چاہتا ہے اسے اہلِ بیت کے دروازے پر آنا پڑے گا جو بھی ہلاکت سے بچنا چاہتا ہے جو بھی نجات حاصل کرنا چاہتا ہے اسے اہلِ بیت کے دروازے پر آنا پڑے گا سلوات مل کے بعد واضح بلند پڑھنے ہیں اللہ اسی لئے رسولِ خدا نے اپنی اہلِ بیت کی عظمت بیان کرتے ہوئی یہ حدیث بیان فرمائی مَسَلُوْ اَحْلُ بَیْتِ كَمِسْلِ سَفِينَةُ النُّو میری اہلِ بیت کی مثال نُو کی کشتی جیسی ہے میری اہلِ بیت کی مثال نُو کی کشتی جیسی ہے اب نُو کی کشتی کا جن کو پتا ہے وہ بہتر جانتے ہیں کہ حضرتِ نُو علیہ السلام اور اگر آپ تاریخ کا متعلیہ کریں آپ قصد الانبیاء کو پڑھیں تو آپ کو پتا جلے گا حضرتِ نُو علیہ السلام کا نام نُو نہیں تھا حضرتِ نُو علیہ السلام کا نام نُو نہیں تھا بلکہ حضرت نُو علیہ السلام کا نام تین چار نام ملتے ہیں تاریخ میں عبدالغفار عبدالجبار یا عبدالقہار تو حضرت نو علیہ السلام کو نو کیوں کہتے ہیں جب حضرت نو علیہ السلام ساڑھے نو سو سال اللہ کا پیغام وحدت لوگوں تک پہنچاتے رہے لیکن لوگوں پر اسی طریقے سے اثر نہیں ہوا جس طرح ابھی میری گفتگو کا آپ پر اثر نہیں ہو رہا ملکل خاموشی کوئی ٹس سے مس نہ ہوا حضرت نو علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے تبلیغ کے بعد چند لوگ حضرت نو علیہ السلام پر ایمان لائے حضرت نو علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے تنگ ہو گئے کہا یا اللہ میں تو آپ کا پیغام بڑی امانت اور دیانت کے ساتھ ان لوگوں کو پہنچا رہا ہوں لیکن لوگ ہیں اس پیغام کو سننے کے لئے تیار نہیں حتیٰ کہ حضرت نو علیہ السلام کے گھر والے بھی حضرت نو علیہ السلام کا پیغام سننے کو تیار نہ تھے حضرت نو علیہ السلام جب پیغام دیتے تھے تو گھر والے مزاق اڑاتے تھے مزاق بناتے تھے حضرت نو علیہ السلام نے تنگ آ کر اتنا گریہ کیا اتنا گریہ کیا اتنا نوحہ پڑھا کہ اللہ نے اللہ کو حضرت نو علیہ السلام کا نوحہ پڑھنا اتنا پسند آیا کہ نوحہ پڑھنے کی وجہ سے حضرت نو کا نام نو رکھ دیا نوحہ پڑھنے کی وجہ سے نون واؤ ہے اور اگر اس کے آگے ایک اور ہے ڈالے تو نوحہ بن جاتا ہے کہ اللہ نے نام ہی نو رکھ دیا تو جب کوئی کسی کو تنگ کرے یا کسی کو ستائے تو اس کے لئے اگر نوحہ پڑھنا چاہیے اور یہ نوحہ پڑھنا کوئی عام بات نہیں بلکہ نبی اللہ کی سنت ہے تو ہمارا جو نوحہ ہم حسین بن علی کا جو نوحہ پڑھتے ہیں یہ نوحہ سنت نبوی ہے ہم سنت نبوی کو ادا کرتے ہیں تو حضرت نو علیہ السلام کو اللہ نے کہا اے نو تو انہیں بڑی تبلیغ کی ساڑھے نو سو سال تک تو میرا پیغام لوگوں کو دیتا رہا لیکن اس پیغام کے نتیجے میں جن لوگوں نے تیری بات نہیں مانی ان کو پیغام دے کشتی تیار کر کشتی تیار کر کے ان کو پیغام دے کہ جو بھی اس کشتی پر سوار ہوگا جو بھی اس کشتی پر سوار ہوگا وہ نجات حاصل کر لے گا حضرت نوح علیہ السلام کشتی بھی بناتے جا رہے ہیں اس کے لئے ساز و سمان بھی کٹھا کر رہے ہیں اور ساتھ اپنی امت کو پیغام دے رہے ہیں اے میری امت بہت جلد ایک طوفان آنے والا ہے بہت جلد طوفان آئے گا جو اس کشتی پر سوار ہوگا وہ نجات حاصل کر لے گا جو اس کشتی پر سوار ہوگا وہ نجات حاصل کر لے گا حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا ہے جس کا نام تاریخ نے کنان لکھا ہے یہ کنان اور حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیوی ہیں انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہیں پر بھی بارش کا نام و نشان نہیں کہیں پر بھی سلاب کا کوئی نام و نشان نہیں کہیں طوفان کا نام و نشان نہیں اے نوح کہاں سے طوفان آئے گا حضرت نوح علیہ السلام نے تندور کی طرف اشارہ کیا کہ اس تندور سے اللہ سلاب نازل کرے گا اس تندور سے پانی نکلے گا پانی نکلے گا جس سے سلاب آ جائے گا حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی نے کہا کہ اے بندہِ خدا کیسی باتیں کر رہے ہو تندور سے ہمیشہ آگ نکلتی ہے پانی نہیں نکلتا حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کر لی اب تاریخ کا مطالعہ کریں حضرت نوح علیہ السلام کی جب کشتی مکمل ہو چوئی بارگاہِ ربوبیت میں عرض کی اے میرے اللہ آپ نے حکم دیا تھا میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی میں نے کشتی تیار کر لی ہے اے اللہ کب طوفان آئے گا جیسے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے اللہ کب طوفان آئے گا تو حضرت نوح علیہ السلام کو ایک آواز آئی اے نوح اگلے مہینے کی پندرہ تاریخ کو طوفان آنے والا ہے اگلے مہینے کی پندرہ تاریخ کو طوفان آنے والا ہے حضرت نوح علیہ السلام بتاتے رہے اپنی قوم کو کہ اگلے مہینے کی پندرہ تاریخ کو طوفان آئے گا سلاب آئے گا ہر چیز غرق ہو جائے گی بچے گا وہی جو میری کشتی پر سوار ہوگا وہی نجات حاصل کرے گا جو میری کشتی پر سوار ہوگا حضرت نوح علیہ السلام نے جو تاریخ بتلائی تھی اسی تاریخ میں توفان آ گیا اسی تندور میں سے پانی نکلا ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا جب پانی بڑھنا شروع ہوا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اور بیوی پہاڑ پر چڑ گئے یہ کہتے ہوئے کہ ہم پہاڑ پر چلے جائیں گے یہ توفان یہ سلاب ہم پر کوئی اثر نہیں کرے گا حضرت نوح علیہ السلام نے آواز دی کہ جو بھی میری کشتی پر سوار ہوگا وہ نجات حاصل کر لے گا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا پہاڑ پر چڑ گیا حضرت نوح کی بیوی پہاڑ پر چڑ گئی لیکن توفان بڑھتا گیا توفان بڑھتا گیا بچہ وہی جو کشتی نوح پر سوار ہوا تھا حیدری نجات اسے ملی جو حضرت نوح علیہ السلام کے صفینے پر سوار ہوا اسی لئے رسول خدا نے کہا میری اہلِ بیعت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے کہ جس طرح جو بھی کشتی نوح پر سوار ہوا تھا اس میں جن و انس ہیوانوں کی کوئی تمیز نہیں تھی جو بھی کشتی نوح پر سوار ہوا اسے نجات مل گئی اب جو بھی اہلِ بیعت کے دامن کو پکڑے گا اس کو نجات ملے جائے گی اس میں انسانوں کی قید نہیں ہم نے جانوروں کو وفا کرتے دیکھا ہے تو جو جانور بھی اہلِ بیعت سے وفا کرے گا وہ ہمارے لئے معزز ہے عام گھوڑا ہے جس کو آپ سلام کرتے ہیں جب نسبت ہو جائے حسین ابن علی کے ساتھ تو احترام کے قابل ہو جاتا ہے یہ نسبتوں کا احترام ہے کربلا نسبتوں کا احترام سکھاتی ہے یہ مہندی ہے اس کو نسبت ہے شہزا قاسم کے ساتھ عام سی لکڑی ہے یہ علم ہے کپڑا ہے لیکن جب اس کو نسبت ہو گئی حضرتِ عباس کے ساتھ تو ہماری مائے بھینے اس کے نیچے کھڑے ہو کر دعائیں مانگتی ہیں دعائیں اسی لئے مانگتی ہیں کہ جب ہم اس علم کے فریرے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ ہے ہمارا یہ ایمان ہے عباس ضرور مدد کو آتے ہیں وہ عباس جو ہماری اور آپ کی مدد کو آتے ہیں یقینا عباس نام ہی مددگار کا ہے حسین کا مددگار بن کے عباس کربلا کے میدان میں گیا تھا ایک مرد صلوات مل کے باوازے بلند پڑھ لیں اللہ حدیدانِ گرامیِ قدر علی جیسا امام کوئی نہیں شکر ادا کریں اس خالق کی بارگاہ میں کہ جس نے آپ کو علی جیسا امام عطا کیا ہے کیونکہ ہم میدان میں کھڑے ہو کر علی کا نام لے سکتے ہیں ہمیں علی کی ولادت کا بھی پتا ہے علی کی شہادت کا بھی پتا ہے ہمیں علی کے اباؤ اجداد کا بھی پتا ہے ہمیں علی کی اولاد کا بھی پتا ہے ہم بابانگِ دُحل یہ میدان میں کہہ سکتے ہیں کہ شیعوں کا امام علی ابن ابھی طالب ہے حیدری زندگی کے یا ماشاءاللہ بچوں کی نعروں کی فوج تیار ہو چکی ہے ہم زندگی کے اسی لیے ہمارے بچے کھڑے ہو کر علی کا نام لیتے ہیں یہ نام مجلسوں میں سکھایا جاتا ہے یہ نام ممبروں سے سکھایا جاتا ہے وہ رمضان ٹرانس میشن سل رہی تھی ہمارے کراچی کے عالم دین ہیں کیونکہ تمام بین المصالق علماء کرام اس پروگرام میں موجود تھے تو کسی نے علامہ صاحب سے کہا علامہ زمیر اختر نکوی صاحب کو کہ قبلہ فلان کا بھی ذکر کر دیا کریں ہر وقت علی علی کرتے رہتے ہیں تو قبلہ نے دیکھ کر کہا علی کا ذکر ختم ہو تو ہم کسی اور کا شروع کریں حیدری علی کا ذکر ختم ہو تو ہم کسی اور کا شروع کریں اور رسول خدا نے بتایا تھا رسول خدا نے کہا تھا کہ دنیا کے تمام درخت اگر کلم بن جائیں دنیا کے جتنے بھی درخت ہیں کلم بن جائیں اور دنیا میں درختوں کی تعداد کوئی گن ہی نہیں سکتا کتنے درخت ہیں درختوں کی تعداد کو چھوڑ کے درختوں کی ورائیٹیز بھی کوئی نہیں گن سکتا صرف پاکستان میں اگر ہم کھجور کے درخت کی بات کریں ڈیٹھ سو سے زیادہ قسم کے کھجور کے درخت ہیں قسم کے تعداد نہیں میں کہہ رہا تعداد لاکھوں میں ہے یہ صرف کھجور کی میں بات کر رہا ہوں دنیا کے تمام درخت کلم بن جائیں دنیا کے تمام سمندروں کا پانی سیاہی بن جائیں رسول خدا بیان فرما رہے ہیں حدیث مبارکہ ہے تمام درخت کلم بن جائیں تمام سمندروں کا پانی سیاہی بن جائیں تمام جن و انس لکھنے والے بن جائیں رسولِ خدا نے علی ابن ابی طالب کی طرف اشارہ کر کے کہا یا علی تیری فضیلت کا ایک باپ بھی رکم نہیں ہو سکتا حیدری ہم نے امام اسے مانا ہے ہم نے علی کو اپنی طرف سے امام نہیں کہا ہمارا کوئی کسی سے خلاف نہیں ہے ہم نے یقین مانے ہم نے اگر علی کو امام مانا بھی ہے تو رسول کے کہنے پر امام مانا ہے ہماری کوئی پارٹی بازی نہیں ہے کہ آپ فلان کو مانتے ہیں تو ہم علی کو مان لیتے ہیں پیمانے کوئی پیمانہ رکھیں اس پیمانے پر طولیں فضیلتوں کو اگر علی اس پیمانے پر پورا اترے تو سب علی کو امام مانے اگر بہادری پیمانہ رکھنا ہے تو علی سے بڑا بہادر کوئی نہیں اس لئے رسولِ خدا نے کہا تھا لا فتا الا علی لا صحفہ الا ذلفقات علی جیسا بہادر کوئی نہیں جنگِ بدر ہو جنگِ اہد ہو جنگِ خیبر و خندق ہو جو بھی جنگ ہوگی تمام شیعہ سنی کوئی بھی کتاب اٹھا کے نکلے پڑھ لیں کوئی بھی جنگ ہو جنگ میں جو مردِ میدان ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے جنگ میں جو مرد ہے اسی لئے رسولِ خدا ہے بابا جی نے نکتہ دے دیا اسی لئے رسولِ خدا نے چالیس دن جب گزر چکے رسولِ خدا نے کہا تھا کہ کل میں علی مجھے دوں گا جو مرد ہوگا کل میں اس علی مجھے دوں گا جو مرد ہوگا رسولِ خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسولِ اللہ کیا جو پہلے جا رہے تھے ان میں مردوں والی خسلتیں نہیں تھیں تو رسولِ خدا یہ بیان کریں گے کہ مرد وہی ہوتا ہے جو میدان میں رک جائے مرد وہی ہے جو میدان میں ڈٹ جائے اسی لئے علی ابن ابی طالب جب خیبر کے میدان میں جانے لگے مرحب کے مقابلے میں تو رسولِ خدا نے کچھ اس انداز سے علی ابن ابی طالب کو تیار کیا تاریخ کے جملے ہیں رسولِ خدا نے اپنا آمامہ اتار کر علی کو پہنایا رسولِ خدا نے اپنا آمامہ اتار کر علی کو پہنایا رسولِ خدا نے اپنا لباس اتار کر علی کو پہنایا رسولِ خدا نے اپنی نالین اتار کر علی کو پہنائی مسلمان آج جس نالین پر فدا ہو رہا ہے اس نالین کو اگر کسی نے پہنا ہے تو اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں حیدری تو علی سے بڑا بہادر کوئی نہیں اگر ہم علم کی بات کریں تو علی سے بڑا عالم کوئی نہیں اسی لئے رسول خدا کو کہنا پڑا تھا انا مدینت العلم وَعَلِيُن بَابُهَا کہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے علی سے زیادہ کسی کی فضیلت ہو تو سامنے لے کر آئیں ہم بات کرنے کے لئے تیار ہیں علی سے بڑا عالم کوئی نہیں علی سے بڑا عالم کوئی نہیں اور علی کتنے بڑے عالم ہیں کہ جیسے ہی علی کو موقع ملا علی نے پہلی خلافت میں بھی مدد کی علی نے دوسری خلافت میں بھی مدد کی علی نے تیسری خلافت میں بھی مدد کی علی دور پیمبر میں بھی مدد کرتے رہے ہر علم ہر سوال کا جواب دیتے رہے لیکن 35 ہجری کو جب علی ممبر کوفہ پر براجمان ہوئے پہلے ہی خدبے میں علی ابن ابی طالب نے کہا سلونی سلونی قبل انتف کے دونی پوچھو پوچھو مجھ علی سے میں علی زمینوں کے راستوں سے بہتر آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں یا رسول اللہ دس د دل بولا علی مولا علی مولا فلک بولا علی مولا علی مولا علی سے بڑا عالم کوئی نہیں علی سے بڑا عالم کوئی نہیں علی کا یہ دعویٰ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یا تو علی نے عرشوں کی سیر کی ہے یا علی کے سامنے یہ کائنات خلق ہوئی ہے اور کسی نے سوال کیا تھا مولا سے کہ مولا آپ سے جب بھی ہم سوال کرتے ہیں آپ فوراں جواب دے دیتے ہیں نہ کوئی سوچتے ہیں نہ کوئی توقف آتا ہے نہ ہی آپ وقفہ کرتے ہیں جیسے ہی کسی نے سائل نے سوال کیا مولا آپ فوراں جواب دے دیتے ہیں مولا کچھ آپ سوچ لیا کریں جیسے ہی سائل نے سوال کیا جیسے ہی کسی نے کہا کہ مولا آپ سوچ لیا کریں امام دیکھ کر کہتے ہیں کہ تُو جانتا ہے تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں امام نے کہا تُو جانتا ہے تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں کہتا ہے مولا پانچ ہیں امام کہتے ہیں نہ تُو نے سوچا نہ تُو نے گنی فوراں کہہ دیا پانچ انگلیاں ہیں امام دیکھ کر کہتے ہیں وہ کہتا ہے یہ میری انگلیاں ہیں میں جانتا ہوں یہ پانچ ہی ہیں امام دیکھ کر کہتے ہیں جیسے تجھے گننے کی کوئی ضرورت نہیں پیش آئی اسی لئے علی نے اس کائنات کو میرے سامنے خلق ہوتے دیکھا ہے میں نے اس کائنات کو اپنے سامنے خلق ہوتے دیکھا ہے اور علی کی حقیقت کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا بس آج کی گفتگو انہی جملوں پر اختتام کرتا ہوں کہ علی کی حقیقت کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا کہ علی کن فضیلتوں کے مالک ہیں علی کن عظمتوں کے مالک ہیں علی کن رفتوں کے مالک ہیں بس ایک واقعہ چھوٹا سا آپ کی سماعتوں کی نظر مسجد نبی میں جناب رسول خدا آواز و نصیحت کرتے تھے لوگ رسول خدا کے پاس نصیحتیں لینے کے لیے تشریف لاتے تھے جناب سلمان مسجد نبی سے نکل رہے ہیں کہ آگے سے جناب رسول خدا کے دو جلیل القدر صحابہ اکرام مسجد نبی سے کی جانب جا رہے تھے جناب سلمان کو مسجد نبی سے آتے ہوئے جب ان صحابہ اکرام نے دیکھا تو دیکھ کر کہتے ہیں جناب سلمان ان دو صحابہ اکرام کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ اے نبی کے صحابیوں میں ابھی مسجد سے آیا ہوں اس وقت مسجد میں ایک رسول خدا ہیں اور دوسرا وہ ہے جس کو میں نہیں جانتا دوسرے وہ ہیں جس کو میں نہیں جانتا اب وہ صحابہ اکرام مسجد نبی میں جیسے ہی داخل ہوئے تو ممبر پر نظر پڑی جناب رسول خدا کو دیکھا ممبر پر تشریف فرما تھے اور جناب رسول خدا کے پہلو میں علی مرتضی تھے رسول خدا کے پہلو میں علی مرتضی کو جیسے ہی ان صحابہ اکرام نے دیکھا تو سیخ پا ہوگے کہ سلمان سے جب ہم نے سوال کیا تو سلمان کہہ رہا تھا کہ ایک تو رسول خدا ہیں اور دوسری وہ شخصیت ہیں جنہیں سلمان نہیں جانتے صحابہ اکرام بڑے پہلے ہی جو سلمان کی عظمتوں سے خائف تھے سلمان کی فضیلتوں سے جن کو مسئلہ تھا وہ کہتے ہیں کہ سلمان نے آج بہت بڑا ہمارے ساتھ جھوٹ بولا ہے اور اگر آج کی اور سوشل میڈیا کی زبان میں کہوں تو سلمان نے آج ہمارے حد بہت بڑا پرینک کیا ہے ٹھیک ہے تو صحابہ اکرام بارگاہ رسالت میں آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ ابھی جب ہم مسجد کی جانے بارہے تھے تو آپ کے صحابی ہیں جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں سلمان و منہ اہل البیت سلمان میری اہل بیت میں سے ہیں اور سلمان وہ ہے جو در فاطمہ زہرہ پر اپری ریش سے جھاڑو دیتے ہیں ہم نے سلمان سے سوال کیا کہ اس وقت مسجد میں کون ہے تو جیسے ہی ہم نے سلمان سے سوال کیا سلمان دیکھ کر کہتے ہیں کہ مسجد میں ایک تو رسول خدا ہیں اور دوسری وہ شخصیت ہیں جنہیں سلمان نہیں جانتا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سلمان اور علی مرتضی کو نہ جانے علی مرتضی کے گھر کی نوکری کرتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سلمان علی مرتضی کو نہ جانے یا رسول اللہ آپ تو بڑے بڑے قصیدے اس کے پڑتے ہیں لیکن آپ کا صحابی تو بڑا جھوٹا ہے سلمان نے تو بہت بڑا جھوٹ بولا ہے جناب رسول خدا دیکھ کر کہتے ہیں میرے صحابہ اکرام پریشان مت ہو سلمان کی مثال لکمان جیسی ہے سلمان کی مثال لکمان جیسی ہے سلمان کو بلاتے ہیں سلمان سے پوچھ لیتے ہیں کہ سلمان نے یہ بات کیوں کہی کیونکہ جس کے متعلق بات ہو رہی ہے وہ ہی اس کا جواب دے سکتا ہے بس کسی ایک صحابی کو بھیجا گیا وہ جناب سلمان کو بلا کر لے آیا جیسے ہی جناب سلمان آئے رسول خدا دیکھ کر کہتے ہیں سلمان یہ میرے دو صحابی شکایت لے کر آئے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تم سے سوال کیا کہ اس وقت مسجد میں کون ہے تو آپ نے کہا کہ ایک تو رسول خدا ہیں اور دوسری وہ شخصیت ہیں جنہیں سلمان نہیں جانتے اے سلمان آپ نے یہ بات کیوں کہی اس وقت سلمان کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ یا نبی اللہ اس کا جواب میں دیتا ہوں جناب سلمان کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ جب میں مسجد نبی سے نکلا تو مسجد نبی میں ایک آپ تھے اور ایک آپ کے بھائی علی مرتضی تھے جبکہ میں نے انہیں کہا کہ ایک تو رسول خدا ہیں اور دوسری وہ شخصیت ہیں جنہیں سلمان نہیں جانتے رسول خدا کہتے ہیں سلمان آپ نے یہ جملہ کیوں کہا سلمان دیکھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ہی پچھلے جمعے کے خطبے میں یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا یا علی ما عرفکا اللہ وعنا یا علی آپ کی حقیقت کو میرے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا یا علی آپ کی حقیقت کو میرے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تو یا رسول اللہ نام میں نبی ہوں اور نہ ہی میں خدا ہوں میں یہ کیسے دعویٰ کر دوں کہ جو دوسرا ہے اسے میں جانتا ہوں میں یہ کیسے کہہ دیتا کہ علی کو میں جانتا ہوں اسی لئے میں نے کہا دوسرا وہ ہے جسے سلمان نہیں جانتا کیونکہ علی وہ ہیں کہ جس کو سمجھنے کے لیے یا نبی ہونا ضروری ہے یا خدا ہونا ضروری ہے حیدری تو علی ابن ابی طالب کی عظمت اور عفت کو سمجھنے کے لیے جو میار ہے وہ نبی اللہ جیسا ہونا چاہیے یا نبی ہونا چاہیے یا خدا دنیا کیا سمجھے گی علی ابن ابی طالب کو خود جب علی ابن ابی طالب کے صحابی علی کو نہیں سمجھ سکے جناب علی ابن ابی طالب کے صحابی ہیں نام ان کا نسیر ہے جنابِ علی ابن عبی طالب ایک جنگ کے لئے تشریف لے کر جا رہے تھے بس ایک جملہ مزید میرے ذہن میں آگیا آپ کی سماتوں کی نظر کر دوں ایک مردہ صلوات باواز بلند پڑھنے اللہمہ صلی اللہمہ میرے مولا ایک جنگ پر تشریف لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں میرے مولا کا گزر ایک نہر کے قریب سے ہوا جب امیرِ کائنات اپنے صحابہِ کرام کے ساتھ اپنے صحابیوں کے ساتھ اس نہر کے قریب پہنچے تو جنابِ علیِ مرتضیٰ کے ایک صحابی ہیں جن کا نام تاریخ نے نسیر لکھا ہے نسیر نسیر کو میرے مولا علی ابن عبی طالب نے دیکھ کر کہا نسیر جاؤ اور جا کر اس نہر کے کنارے سے پانی بھر کر لے کر آو جنابِ نسیر پانی بھرنے کے لئے نہر کے کنارے پر گئے جب نہر کو دیکھا دریا کی روانی دیکھی نہر کی روانی دیکھی نسیر دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہم نے اس نہر کو عبور کرنا ہے لیکن اس میں کیونکہ پانی بہت زیادہ ہے ہم اس نہر کو کیسے عبور کریں گے نسیر اپنے آپ سے گفتگو کرنے لگا نسیر واپس آیا اسی سوال کو ذہن میں لے کر کہ ہم نے اس نہر کو کیسے عبور کرنا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس نہر کو عبور کریں گے نسیر جیسے ہی پانی لے کر واپس آیا تو نسیر کچھ سوچ رہا تھا علی ابن ابی طالب دیکھ کر کہتے ہیں نسیر کیا سوچ رہے ہو نسیر دیکھ کر کہتا ہے کہ مولا میں سوچ رہا ہوں کہ یہ جو سامنے نہر ہے ہم نے اس نہر کو عبور کس طرح کرنا ہے علی ابن ابی طالب دیکھ کر کہتے ہیں نسیر پریشان مت ہو جاؤ ایک مردہ صلوات مل کے باواز بلند پڑھ لیں اللہ میرے مولا نسیر کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں نسیر دریاء کے کنارے جاؤ نہر کے کنارے جاؤ اور نہر کے کنارے جا کر تم نے آواز لگانی ہے کہ اے جمجمہ علی یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے دریاء کو کہاں سے عبور کرنا ہے توجہ ہے نا عزیزہ نے گرامیہ کہتے ہیں اے جمجمہ ہم نے نہر کو کہاں سے عبور کرنا ہے بس علی ابن ابی طالب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نسیر نہر کے کنارے آئے نہر کے کنارے آکر آواز لگائی اے جمجمہ علی پوچھتے ہیں کہ ہم نے نہر کو کہاں سے عبور کرنا ہے نہر سے ستر ہزار آوازیں بلند ہوئیں کہ علی نے کس جمجمہ سے سوال کیا ہے اس نہر میں ستر ہزار جمجمہ نام کے لوگ ہیں جاؤ علی سے جا کر پوچھو کہ علی نے کس جمجمہ سے سوال کیا ہے جناب نسیر واپس آئے بارگاہ امیر کائنات میں اور آکر کہا مولا آپ نے کہا تھا کہ جمجمہ سے سوال کرنا ہے میں گیا میں نے جا کر آواز لگائی کہ اے جمجمہ علی پوچھتے ہیں کہ ہم نے نہر کو کہاں سے عبور کرنا ہے وہاں سے ستر ہزار آوازیں بلند ہوئیں ہر آواز یہی کہہ رہی تھی کہ جا کر علی سے پوچھو کہ علی نے کس جمجمہ سے سوال کیا ہے نسیر جو پہلے ہی پریشان تھا پریشانی میں مبتلا تھا کہ ہم نے دریا کو کہاں سے عبور کرنا ہے اب جب ستر ہزار آوازیں سنی علی ابن عبی طالب کے پاس پریشانی کے عالم میں آئے علی ابن عبی طالب دیکھ کر کہتے ہیں جمجمہ علی ابن عبی طالب نے نسیر سے کہا نسیر پریشان مت ہو اب جب تم نے جانا ہے نہر کے کنارے تو جا کر تم نے آواز لگانی ہے اے جمجمہ ابن کرکرا علی پوچھتے ہیں کہ ہم نے نہر کو کہاں سے عبور کرنا ہے نسیر چلے نہر کے کنارے آئے آ کر آواز لگائی اے جمجمہ ابن کرکرا علی پوچھتے ہیں کہ ہم نے دریا کو کہاں سے عبور کرنا ہے دریا سے پھر ستر ہزار آوازیں بلند ہوئیں کہ علی نے کس جمجمہ ابن کرکرا سے سوال کیا ہے وہ جو پہلے پریشان تھا اب جمجمہ ابن کرکرا ہوا تو مزید پریشان ہو گیا نسیر واپس آئے آ کر کہا کہ مولا پہلے صرف جمجمہ تھا اب جمجمہ ابن کرکرا اب بھی ستر ہزار آوازیں بلند ہوئیں ہیں اور ہر کسی نے یہی کہا ہے کہ علی نے کس جمجمہ ابن کرکرا سے پوچھا ہے یہاں جمجمہ ابن کرکرا کے ستر ہزار مخلوقات موجود ہیں علی ابن ابھی طالب دیکھ کر کہتے ہیں نسیر پریشان مت ہو دوبارہ جاؤ نہر کے گنارے جا کر آواز لگانا کہ اے جمجمہ ابن کرکرا ابن مرمرا علی پوچھتے ہیں کہ نہر کو کہاں سے عبور کرنا ہے اے جمجمہ ابن کرکرا ابن مرمرا علی پوچھتے ہیں کہ نہر کو کہاں سے عبور کرنا ہے وہ جو بات جمجمہ ابن کرکرا تک تھی وہ اب مرمرا تک چلی گئی اب نسیر آئے نہر کے کنارے جی دادے پڑ دادے تک چلی گئی اب نہر کے کنارے آ کر جناب نسیر نے آواز لگائی کہ اے جمجمہ ابن کرکرا ابن مرمرا علی پوچھتے ہیں کہ ہم نے نہر کو کہاں سے عبور کرنا ہے تو اب دریا سے آواز آئی کہ اے نسیر تو صحابی علی کا ہے لیکن تجھے علی کی معرفت نہیں جو علی مجھے بھی جانتا ہے جو علی میرے باپ کو بھی جانتا ہے جو علی میرے دادا کو بھی جانتا ہے وہ یہ نہیں جانتا کہ دریا کو کہاں سے عبور کرنا ہے حیدری جو علی مجھے بھی جانتا ہے جو علی میرے باپ کو بھی جانتا ہے جو علی میرے دادا کو بھی جانتا ہے وہ علی یہ نہیں جانتا کہ ہم نے دریا کو کہاں سے عبور کرنا ہے اب نسیر واپس آئے جب یہ آواز سنی واپس آ کر نسیر نے کہا یا علی یہ جو نسیری کا عقیدہ چل رہے ہیں یہاں سے شروع ہوا تھا جیسے ہی توحید کو خطرے میں دیکھا علی ابن عبی طالب نے تلوار بلند کی نسیر کا سر کلم کیا دوبارہ نسیر کو زندگی دی اور پوچھا نسیر اب بتا اللہ کون ہے نسیر نے دیکھ کر کہا یا علی انت اللہ ہو انت ربی یا علی آپ ہی اللہ ہیں یا علی آپ ہی رب ہیں ستر مرتبہ اس کا سر کلم ہوا ستر مرتبہ اس کو زندگی عطا ہوئی پھر علی نے پوچھا اے نسیر اب بتا اللہ کون ہے رب کون ہے اس وقت نسیر دیکھ کر کہتے ہیں پہلے شک تھا اب یقین ہے جو ستر مرتبہ مار کر زندگی دے اسی کو خدا کہتے ہیں حیدری اللہ اکبر یا رسول اللہ علی و علی اللہ یا علی جو ستر مرتبہ سلامت رہیں جو ستر مرتبہ مار کر ستر مرتبہ زندگی دے اسی کو خدا کہتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ نہیں اسی لئے علی ابن ابی طالب نے جہاں پر بھی اس ذات پر حرف آیا توحید خطرے میں آئی علی نے سجدہ کر کے زمانے کو بتایا کہ جس کے سامنے علی جھکتا ہے اسے خدا کہتے ہیں جس کے سامنے علی کی پیشانی سجدہ ریز ہو اسے خدا کہتے ہیں کیونکہ علی محسنِ توحید ہے علی محسنِ رسالت ہے اور علی محسنِ نبوت ہے اور اسی لئے دعوتِ ذل اشیرہ کے موقع پر جنابِ رسولِ خدا نے جب اپنے قریبیوں کو بلایا تھا اور بلا کر کہا تھا کہ تم میں سے کون ہے جو پیغامِ توحید میں سب سے پہلے رسولِ خدا نے کہا تھا قُولُوا لَا إِلَهَا إِلَّا لَا إِلَا إِلَّا پڑو صلوات ملکے باوازِ بلند پڑھنے اللہ بسم اللہ قُولُوا لَا إِلَا إِلَّا لَا إِلَا إِلَّا پڑو تاکہ تم فلا پا جاؤ جب یہ رسولِ خدا نے جملہ کہا ساتھ ہی کہا کہ کون ہے جو اس دین کی تبلیغ میں میری مدد کرے وہاں پر کافی لوگ موجود تھے رسولِ خدا کے کافی رشتدار موجود تھے ہر طرف خاموشی تاری ہوئی علی ابن عبی طالب نے ہاتھ بلند کر کے کہا آنا ناصروں کا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میں آپ کا مددگار ہوں علی ابن عبی طالب نے دعوتِ ذلعشیرہ سے لے کر اپنی زندگی کے آخری ایام تک دین کی اس انداز سے نسرت کی اور اپنی اولاد کو دین کی نسرت کا بتایا کہ کس طرح دین کی مدد کی جاتی ہے اسی لیے اسی علی کے بیٹیاں کبھی کوفہ کے بازار میں اسی علی کی بیٹیاں کبھی شام کے دربار میں زاکر اور وائز آسانی سے پڑھ دیتے ہیں کہاں علی کی بیٹی اور کہاں شام کا بازار علی کی وہ بیٹی جو رات کے اندھیرے میں نانا رسول کی قبر پر آتی تھی علی کی وہ بیٹی جو رات کے اندھیرے میں ماں بطول کی قبر پر آتی تھی آج وہی علی کی بیٹی ہے کربلا کا میدان ہے تین دن کا مہمان ہے کربلا میں حسین ازاداروں کوشش کرنا ان دنوں میں جتنا زیادہ گریہ کر سکو کرو آپ کے اس گریے کو ان آنسوں کو محفوظ کرنے کے لیے ایک بی بی بکیہ سے آتی ہے ایک بی بی شام سے آتی ہے آپ کے آنسوں کو حسین کے زخموں کا مرہم بناتی ہیں بس ایک جملہ میں نے مسئیبت کا پڑھنا ہے دسویں محرم تک حسین بھی جوان تھے حسین کا اکبر بھی جوان تھا حسین کا عباس بھی جوان تھا اللہ جانے پل دو پل میں کیا ہوا ادھر علی اکبر کو نیزہ لگا حسین کی آنکھوں کا نور جلا گیا بڑھا پہ کی تین نشانیاں ہوتی ہیں نا جب بھی کوئی ضعیف ہوتا ہے اس کی آنکھوں کا نور چلا جاتا ہے جب کوئی ضعیف ہوتا ہے اس کی کمر کا زور ختم ہو جاتا ہے جب کوئی ضعیف ہوتا ہے اس کی داڑی سفید ہو جاتی ہے ادھر اکبر کو نیزہ لگا حسین کی آنکھوں کا نور جلا گیا ادھر عباس کے بازو کلم ہوئے حسین کی کمر کا زور ٹوٹ گیا ادھر علی اصغر کو سی شعبہ تیر لگا حسین کی داڑی کا رنگ تبدیل ہو گیا ازاداران امام مظلوم کربلا بس عباس پانی بھر کے بس ایک جملہ میں نے پڑنا ہے مسئیبت کا عباس پانی بھر کے واپس خیمے کی جانب جانے لگے ایک مرتبہ فوج اشکیہ میں حلچل مچی عمر ابن سعید کہتا ہے کہ اگر آج عباس نے پانی خیمے میں پہنچا دیا ہم جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے ازادارو ایک مرتبہ اعلان ہوا ہر طرف سے عباس پر حملہ کیا جائے اب جس کو تیر ملتا تھا وہ تیر چلا رہا تھا جس کو نیزہ ملتا تھا اس نے نیزے سے وار کیا ہر کوئی وار کر رہا تھا علی کے لال پر ازادارو ایک لئین نے وار کیا عباس کا دائیں بازو کلم ہوا ازادارو ایک لئین نے گرز مارا جو آ کر عباس کی پیشانی پر لگا ازادارو اب باز کا بایاں بازو کلم ہوا ایک لئین نے تیر مارا تیر آ کر مشک سکینہ پر لگا میں کہتا ہوں مشک سکینہ پر تیر نہیں لگا بلکہ پیاسوں کی پیاس پر تیر لگ گیا ازادارو اب مجھے نہیں پتا کہ کس طرح عباس زین سے زمین پر آئے لیکن ایک تخیل اپنے ذہن میں سوچو کہ جب بھی کوئی جب بھی کوئی زین سے زمین پر آتا ہے وہ اپنے بازو سے سہارا لیتا ہے اللہ جانے بن بازو کے عباس زین سے زمین پر کیسے آئے ازادارو آگئے عباس زمین پر حسین آئے حسین نے اپنے بھائی کا سر اپنی گود میں رہ کر کہا عباس کوئی آخری حضرت ہو تو حسین آخری حضرت پوری کر دیتا ہے عباس نے کہا مولا مجھ عباس کی حضرت ہے میرے لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا عباس نے کہا دریف خیمہ پر سکینہ انتظار کر رہی ہوگی مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا ازادارو آگئے سے حسین دیکھ کر کہتے ہیں عباس تیری ایک میں مانتا ہوں ایک میری توں مان لے عباس نے دیکھ کر کہا مولا اس وقت میں آپ کی کیا مان سکتا ہوں اس وقت حسین نے دیکھ کر کہا اے عباس تو بھی علی کا بیٹا ہے عباس میں بھی علی کا بیٹا ہوں لیکن بچپن سے لے کر تو نے آج تک مجھے کبھی بھائی نہیں کہا مجھے حسین کی حضرت ہے اب آخری وقت میں تو مجھے بھائی کہہ کر بکار عزادارو بھائی کا نام آنا تھا عباس کو ماں عمل بنین کی وسیعت یاد آئی خبردار عباس حسین کو بھائی نہیں کہنا وہ باطمہ ظہرہ کا بیٹا ہے عزادارو ایک کالے پر کے والی بی بی کی آواز آئی عباس حسین کو تو بھائی کہہ دے عمل بنین جانے میں فاطمہ ظہرہ جانوں عباس نے رو کر کہا آئیو میرا کربلا کا غریب بھائی حسین آئیو میرا مظلوم بھائی حسین خیمے کا پردہ ہٹا ایک بی بی کی آواز آئی حسین کو بھائی کہا مجھ زینب کو بین کہہ کر بکار عباس نے کہا آئیو میری شام کی قیدر بہن آئیو میری مظلوم بھائی حسین اللہ علیکم اللہ علیکم ظالمین و سیالم العزین ظالم ایامن قلمین آئیو میری مظلوم بھائی حسین آئیو میری مظلوم بھائی حسین